ٹائم ہو گئے جی سوا گیارہ السلام علیکم ورس امیدہ صاحب لوگ خیرہ وفیلز ہوں گے جیسے آپ نے دیکھا کہ ٹائم سوا گیارہ ہو گئے ہیں اور مجھے تھوڑی در پہلے ایک دوست کی کال آئی تھی کہ وہ دبائی سے جنہوں وہ لاہور ائرپورٹ پہ آ رہا ہے جاتے جاتے گپ شپ لگائیں گے اور آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ گپ شپ ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی اور آپ کو پورا ویو جو وہ دکھائیں گے رستے کا سارا ون ٹوال اور ائرپورٹ کی بھی سہر کرتے ہیں آپ کو وزٹ کرواتے ہیں ائرپورٹ اور موسم جو ہے وہ کیسا ویدر کا کیا حساب تابعی کل کہ دھند کیسی ہے کیسی نہیں ہے کیونکہ رات کا سفر ہے تو دعا کیجئے گئے انشاءاللہ کہ ہمارا سفر بہ آسانی ہو اور ہم ہو کے واپس آجائے باقی دیکھتے ہیں اصل بھائی سے بھی لیتے ہیں اجازت ادم بھائی تو شاید سو گئے ہوں گے تو اصل بھائی جا ابھی تک پاپ جی کھے رہے ہیں نہیں نہیں میں کام کر رہا تھا اچھا جی تلے ساتھ جانا رہا اور پھر نہیں جا ربی وہ زیادہ نہیں رہتے ہیں تو جو بھی ہے جانا تو ہے جانا تو ہے آپ اوٹنگ کر رہے ہیں میں انشاءاللہ پھر صبح جاؤں گا اوٹنگ کر رہے ہیں بس میں بھی گھنٹا تھا پھر کیا ہوں چلے اوٹنگ ہوگی ہے اللہ نے کے بارے شریع امان اللہ جی انشاءاللہ گاڑی جو ہمارے اپنے گھراج میں کھڑی ہے ابھی اس کو یہاں سے نکالتے ہیں گاڑی ویسے میں نے ریڈی کر لی ہے تو ابھی یہاں سے اس کو نکالتے ہیں باہر اور پھر چلتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ بہرز سفر ہمارا جا وہ جاری ساری ہے اور ابھی گھر سے نکلے ہیں تو ساتھ ہی پٹروپاں پھر یہاں سے ٹائروں میں ہوا وگرہ جو وہ چیک کرواتے ہیں پھر اس کے بعد اگلی روٹین جو ہوگی وہ انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ساری کے ساری شیئر کریں گے آئی خوب انجائیمنٹ آننے والا محول تو لہور ائر بورٹ آج چلتے ہیں رات کا ٹائم اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کا کیسا محول ہوتا ہے اور وہاں پہ کیسی کیسی چیزیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ رہا پٹروپاں اب یہاں سے ہوا وگرہ چیک کرواتے ہیں انشاءاللہ ابھی ہم لوگ جا گجرہ والے سے اگزٹ کر رہے ہیں یعنی کہ ہم لاریڈے والا پل یہ ہے وہ کراس کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا زبردست قسم کا ویو ہے گجرہ والے سے نکلتے ہوئے ہی پہلا سائن بورڈ جو ہمیں ملا کالاشا کاکو موٹر ویل اور انٹرچینج کے برگا اور دن دیکھیں ویورز کتنی زیادہ ہے رات کا ٹائم اور دن بہت زیادہ ہے یہ دیکھئے آگے کوئی اتنی خاص چیزیں جو وہ نظر نہیں آ رہی ہیں بہت زیادہ خطرناک موسم ہے اور ہم لوگ بہت سلو سپیڈ بے جا رہے ہیں تقریباً تیس چالیس کی سپیڈ سے جو ہم لوگ جا رہے ہیں انشاءاللہ بلکل سلو سلو جائیں گے اور دعا کیجئے گے کہ انشاءاللہ ہم خیر و حفیہ سے اپنی منزل پر پہنچیں اور وہاں سے واپس آئیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے دعا امان میں رکھیں واقعی انشاءاللہ کوئی بھی ایسا سین آئے گا جو دیکھنے لائق ہوگا تو میں آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ وہ ضرور شیئر کرتا جاؤں گا تاکہ ہمارے ویورز بھی جائیں اس سفر سے جو وہ لطف ہندوز ہوں اور دیکھیں کہ کس طریقے کا آج موسم ہے اور کتنی دھند ہے اور ہمارا سفر کیسا جل رہا ہے الحمدللہ ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو گانتا ہے انشاءاللہ یہ ہوپ آپ لوگ کو ہماری آئی کی ویڈیو بھی انشاءاللہ کوب لطف ہندوز کرے گی ہر گاڑی جو وہ تقریباً ڈبل انڈکیٹر لگا کے چل رہی ہے کیونکہ نظر نہیں آرہا کسی کو بھی آگے بلکل سلو سلو جو سارے کے سارے چل رہے ہیں یہ بھی گاڑی جا رہی ہے سامنے یہ بھی ڈبل انڈکیٹر ہے وہ آگے دو تین جا رہی ہیں وہ بھی سب نے ڈبل انڈکیٹر لگائے ہوئے ہیں تاکہ پیچھے گاڑی آنے والی کو جا رہے ہیں وہ نظر آئے کہ گاڑی آگے جا رہی ہے اور ڈینجرس ہے موسم کلیر نہیں ہے اس لیے ڈبل انڈکیٹر جا بہت ضروری ہے مسٹ ہے بریکے لگاتے لگاتے ہم لوگ جا رہے ہیں دیکھتے آگے انشاءاللہ موسم کیسا ہوتا ہے اور ہم لوگ کتنی دیر تک جا ائرپورٹ پہنچتے ہیں سارا کا سارا ویو آپ لوگوں کو دکھائیں گے انشاءاللہ دیکھیں بلکل ہی نظر نہیں آرہا کچھ بھی اللہ ہو اکبر کتری دندر ویورس ہمیں بھی جو دبل انڈکیٹر لگانے پڑھ کے کیونکہ دند بہت ضروری ہے دعا کیجئے گے انشاءاللہ ہم خیر آف ہیر سے پہنچیں انشاءاللہ ابھی ہم اپنے کیمرے کو آف کرتے ہیں اور اپنی گاڑی کی طرف جب فوکس کرتے ہیں تاکہ ہم آرام سے جو اپنا سفر جو وہ کراس کر سکیں باقی انشاءاللہ کوئی اگر پوائنٹ آئے گا تو آپ لوگوں کو دکھائیں گے انشاءاللہ ابھی بلکل کچھ بھی نظر نہیں آرہا دیکھیں آپ بلکل نظر نہیں آرہا آگے بس گاڑیوں کا سہارا لیتے ہوئے ایک دوسرے کے تو پھر جال رہے ہیں سارے کے سارے جو کافلیٹ کافلوں کی شکل میں جنرل سارے لوگ جا رہے ہیں اور روڈ بھی اتنے فراب ہیں گاڑی میں سے آواز بھی جو آپ لوگ تک صحیح نہیں پہنچ رہی ہوگی لیکن دند بہت زیادہ ہمیں ساتھ چلنا بڑے گئے ان کے ہدروائیز اگر ہم لوگ پیچھے رہے جاتے ہیں تو بڑا مشکل جائے ہونا پھر وہ سفر ہو جائے گا ہمارا ابھی ہم لوگ انہیں کاموں کی کراس کی ہے لیکن بہت ٹائم لگ رہا ہے اس میں ویورد اس وقت ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مرید کے سٹی اور دھند کی وجہ سے دیکھیں سامنے سارے گلاس کے اوپر یا وہ پانی کے جو کترے بن گئے اگر وائپر چلائیں گے تو اگر صحیح صاف نہ ہوسکا ڈس مگرہ پڑی ہوتی ہے اس طرح آج کال جو ہے نا سموک کا جو کتنا خطرنا سین ہے اس کی وجہ سے جو گلاس اور خراب ہو جائے گا اس لئے ہم لوگ جن سکرین پر جو وائپر نہیں مار رہے ہیں یہ دیکھیں کوئی چیز نہیں آگے نظر آدھیں اور ہم لوگ بھی الحمدللہ انچاللہ سلو سلو چلیں گے تاکہ سفر بہا آسانی جو ہوا ہمارا گزر سکے لیٹس موڈل کی گاڑیوں کا مزہ بھائی وہ سپیڈ بس سے بھگاتے رہتے ہیں کیونکہ ان کی گاڑیوں میں اندر ہیٹر لگا ہوتا ہے اور سامنے کا گلاس جو ہوا بالکل صاف رہتے ہیں اور اب یہاں پہ ٹریفک ساری جام اب دیکھتے ہیں یہاں پہ کتنا ٹائم لگتا ہے کیا ہوتا ہے ہر سائیڈ پہ ٹریفک جام ہے سب گاڑییں کھڑی ہیں ادھر شہدرہ پل کے پاس ویورز یہاں پہ شہدرہ پل کے پاس ہم لوگ تقریباً دو گھنٹے سے یہاں پہ ٹریفک میں پھسے ہوئے تھے ابھی ہلکی ہلکی ٹریفک جب وہ چلی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ جلدی جاؤ اور رستہ صاف ہو جائے گا الحمدللہ ویورز ٹریفک جو بلاک تھی اس سے جان چھوٹی تقریباً دو سے ڈائی گھنٹ ہے تقریباً ہم لوگوں کو لگ جائے یہ در شہدرہ پل پہ اور اب جو الحمدللہ ہم لوگوں نے یہاں سے شہدرہ پل جی ہے وہ کراس کیا یہ میٹرہ پل یہ راہ سامنے یادگار چوک جو نیا یادگار بنا ہوا ہے وہ والا راوی پل کے پاس اب یہاں سے راوی پل سے ہوتے ہوئے ہم لوگ یہاں سے موٹر میں پچھڑیں گے انشاءاللہ اور سیدھا ائرپورٹ امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی اب سفر ہمارا تیع ہو پائے گا انشاءاللہ صبح ارزاللہ ہم لوگ ائرپورٹ کے بلکہ قریب پہنچ گئے ابھی یہ والا پل جی ہے ائرپورٹ والا ہے ائرپورٹ کے سائیڈ کو رستا جا رہی ہے ماشاءاللہ خیارہ افیر سے ہمارا سفر جو نا ائرپورٹ تک کا وہ کراس ہو گیا ابھی یہاں سے چلتے ہیں اندر ائرپورٹ میں اور آپ لوگ کو اس کا وزٹ کرواتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا تبدیلی آئی ہوئے جب ہم لوگ جاتے تھے پاہر تو اس وقت کیسا تھا اب یہ کیسا ہے ابھی ہم لوگ یہاں سے یہاں پہ جائیں گے یہاں سے جائیں گے آمد کی سائیڈ کیونکہ ہمارے جو دوستنا وہ آ رہے ہیں وہاں سے لے لیتی پرچی اب جا رہے ہیں ہم لوگ نیچے بیسمنٹ سائیڈ جہاں پہ ہم لوگ نے اپنی گاڑی پارکنگ کرنی ہے یہ رہا ابھی ہم لوگ کون سی سائیڈ پر گاڑی کھڑی کریں گے وہ دیکھنا مقصود ہے بہت زیادہ بڑی پارکنگ بنا دیا یہاں اس سائیڈ پہ سارے بائٹس اور یہ سائیڈ گاڑی ہیں ابھی یہ سائیڈ اندر جاتے ہیں کوئی جگہ دیکھتے ہیں وہاں پہ گاڑی کھڑی کریں گے گاڑی جو ہم لوگ نے اپنی پارکنگ کر دی یہاں پہ سیون فیفٹی فائی پہ اور اب ہم لوگ چلتے ہیں سیدھا اوپر جا کے دوست کو اٹھاتے ہیں پھر اس کے بعد نکلتے ہیں آگے انشاءاللہ انشاءاللہ جی بہت زیادہ جہاں وہ تبدیلی کر دی انہوں نے ائرپورٹ کی جب ہم لوگ جاتے تھے تو اس وقت اس طرح کا ماحول نہیں تھا یہاں پہ بہت زیادہ جہاں بھی تبدیلی ہو چکی ہے یہ ہر سائیڈ پہ جاناں کافی ڈیفرنٹ قسم کا جو وہ بنا دیئے انہوں نے ائرپورٹ پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے ویورز کو دکھائیں کہ جو کافی دیر سے جو وہ آٹ آف کنٹری گئے ہیں تو وہ یہاں کا لاہور کا ائرپورٹ چیک کر لیں کہ اب کس طرح کا بنا ہوا یہ ہے یہ دیکھئے ابھی بیسے دوند بگرہ کافی ہے تو اس لیے جو انہوں نے صحیح سے واضح جر وہ نہیں نظر آرہا علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ یہ دیکھیں ابھی آتے ہیں دوست ان سے بھی آپ لوگ کی ملاقات کرواتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ جب جاتے تھے تو یہاں پہ گاڑی وغیرہ آکھے پارکنگ کرتے تھے اور یہاں سے سیدھا پسنجر کو اٹھا کے تو چلے جاتے تھے اس کے بعد جب اوپر اس وقت یہ نیچے پارکنگ ہوا کرتی تھی اور یہاں سے لفٹ کے ذریعے سیدھا اوپر چلے جاتے تھے آپ جو یہ دیکھیں کافی ساری تبدیلی جو انہوں نے کر دی اور ماشاءاللہ بڑا کھلا ایسا محول زبردست قسم کا جو کھا ہے وہ بنا دی ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا بڑا وسیع علاقہ جو ہے ائرپورٹ کا وہ وہاں سے اوپر جاتے ہیں جو ٹرائول کرنے والے ہیں وہ سائیڈ سے اوپر جو آرائیول والے ہیں وہ اس سائیڈ پر آئیاتے ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ وسیع علاقہ کر دی ہیں انہوں نے ائرپورٹ کا پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا ابھی جو ہر سائیڈ پر جو وہ کھلا علاقہ زبردست قسم کا محول ماشاءاللہ اور لوگوں کے عامدرف جو وہ لگتار جو وہ چل رہی ہے الحمدللہ یہ دیکھیں ویورز آپ کو پاکسلی جگار ایک دکھاتا ہوں دیکھیں گا یہ یہ ٹرین آ رہی ہے ہماری یہ بائی صاحب سیرنگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لے کے جا رہے ہیں ساری وہ دیکھیں سیدھا جو وہ ائرپورٹ کے اندر لے کے چلے گئے یہ پاکسلی جگار ہے ان کا کیونکہ ضرورت ایجاد کی ماہ ہے اور کس طریقے سے جو انہوں نے ساری کی ساری جو ہے یہ ٹرالی جو وہ ساری کی ساری اندر لے کے چلے جاتے ہیں یہ ان کا طریقہ زبردست قسم کا اس طرح کافی ساری لائنیں پڑی ہوئی تھیں تقریباً چار پائی لائنیں تھیں پیچھے وہ موٹسیکل لگاتے ہیں اور آگے ایک آدمی ادھر بیٹھتا ہے یہاں سے ساری کی ساری ٹرالی جو اندر چلے جاتے ہیں آسان حال اور ماشاللہ ائرپورٹ دیکھیں آپ کہ کافی اسی جو انہوں نے کر دیا کافی بڑا اور کھلا علاقہ کر دیا جہاں پہ مرضی گاڑییں کھڑی کرو جہاں پہ مرضی بیٹھو ٹنشن نہیں کسی چیز کی تو گرزا الحمدللہ جس دوست کا ہمیں انتظار تھا تو وہ ہمارے پاس آگئے یہ دبائی میں ہوتے ہیں دبائی سے آئے ہیں ابھی تو اوپر تھوڑا سا راشت ہے اس لئے ہم لوگ جانا ہے اوپر ویڈیو کیا کیپچر نہیں کی کیونکہ وہاں پہ لیڈیز وغیرہ زیادہ ہوتی ہے اس لئے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہم لوگ وہاں پہ کیپچر کریں اس لئے ہم لوگ یہاں پہ نیچے آگئے تو جہاں ہم لوگ نے ویڈیو کیپچر کی ہے الحمدللہ یہاں پہ پارکنگ میں جو ہم لوگ آگئے ابھی یہاں سے اپنی گاڑی پہ بیٹھیں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ سیدھا گجرہ والا انشاءاللہ ہم لوگ یہاں سے اپنی گاڑی پہ اور نکلتے ہیں گاؤں کے لیے انشاءاللہ یعنی گوجرہ والا کے لیے ہم لوگ یہاں سے اگزیٹ ہو رہے ہیں اور چلتے ہیں پاہر کو زبردست سیر بورٹ بنا دیا یہ دیکھنا اوپر ہے ماشاءاللہ کمال بہت ڈیفرنس ہو گیا تھا بہت چیزی ہو گیا تھا شکریہ پر دیکھا سوگرد الحمدللہ ہم لوگ یہاں سے اگزیٹ ہو گئے ائرپورٹ کی جان چھوٹی ہے ہماری بھی جان چھوٹی اب نکلتے ہیں اپنے گھر کی سائیڈ کو انشاءاللہ سو اب کیمرہ کرتے ہیں آپ اور اچھے بچوں کی طرح گاڑی چلاتے ہیں انشاءاللہ سوگردہ الحمدللہ ہم لوگا موٹر روے کو چھوڑ کے اب ہی آگیا ہے رابی پل پہ رابی پل ماشاءاللہ دیکھیں کتنا بڑا کر دیا وسیع کیا انہوں نے اور ٹرائفک پی جوا الحمدللہ رواندوان صحیح ماشاءاللہ زبردست قسم کا جی ورس الحمدللہ میں اپنے دوست کو وہاں سے ائرپورٹ سے لا کے گھر میں چھوڑ کے اپنے گھر پہنچ چکا ہوں الحمدللہ تو بھی آج جو گاڑی میں اپنے اندر گراج میں نہیں کھڑی کروں گا گاڑی کو کھڑی کروں گا باہر ہی کیونکہ صبح اس کے جان سر و سوگرہ کروانی کافی جان رات کو آس وگرہ اس کے اوپر پڑی کیونکہ وہاں پہ بھی کھڑی تھی گاڑی ان کے گھر کے پاس تو اس کے اوپر بھی جانا آس زیادہ پڑ گی تو اس کی وجہ سے مٹی وگرہ کافی جم گئی سو آج اس کو باہر ہی کھڑی کریں کہ صبح اس کی انشاءاللہ سر و سکرہیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے یہ دیکھیں ساری کے ساری کے اوپر جانا پوری دس وگرہ پڑی ہوئی ہے ساری مٹی پڑی ہے سو اس کو صاف کرویں گے صبح انشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی ادھر بھی دیکھیں یہ یہ دیکھیں صبح اس کو سر و سکروا کے پھر اس کے بعد جانا اس کو ہم لوگ گھر میں کھڑی کریں گے انشاءاللہ سو آئی ہوپ آپ لوگ نے ہماری آئی کی وڈیو میں دیکھی اور پور رستہ ائرپورٹ کا اور جو دوستوں پاکستان سے باہر کافی دیر کے گئے ہیں اور انہوں نے لہور ائرپورٹ سے گئے تھے اور پہلے دیکھا تھا اور دو تین چار سال سے شاید نہیں دیکھا کبھی آپ لوگ نے میرے وڈیو میں دیکھیں انشاءاللہ ائرپورٹ جب وہ بہت زیادہ وسیع کر دی انہوں نے پارکنگ کا لیدہ کر دی تو بہت زیادہ انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی انہوں نے سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ہماری آئی کی وڈیو پر پسند دیئے اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا اپنے دوست احباب کے ساتھ اور جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں انہوں نے ریکویسٹر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دی اور بیل آئیکن کو کائنڈی ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی وڈیو کو نوٹفکیشن آپ لوگ تک جلدہ جل پہنچ سکے تو اسے کے ساتھ مجھے دیجئے جلدہ اپنا بہت سا خیال کیجئے فیم آر اللہ سلام علیکم